بسم اللہ الرحمن الرحیم شہباز شریف وزارت عظمہ کو الویدہ کیوں کہہ رہے ہیں امریکی ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے نیا وزیر اعظم کون آ رہا ہے بلاول بھٹو واشنگٹن میں کیا ڈیل کر کے آئے ہیں اور امریکہ دو سو پچاس ملین ڈالر کی پہلی امداد کب دے رہا ہے اور کس مد میں دے رہا ہے یہ ہے ہمارا آج کا ایکسکلوسیو ویلاغ اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں جی ناظرین ایبسولیوٹلی نوٹ کے بعد اب پیش ہے ایبسولیوٹلی یس واشنگٹن میں طویل مذاکرات کے بعد بلاول بھٹو ایک بڑے امریکی پیکج کی پیش کش لے کر واپس آئے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ افغان بارڈر پر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ کی طرف سے دو سو پچاس ملین ڈالر کا ایک سپیشل پیکج آفر کیا گیا ہے جس کے تحت بارڈر کے دونوں طرف شروع ہو جانے والی دہشت گردی کی موجودہ لہر کو قابو کیا جائے گا اور اسپیشل اور ٹارگیٹڈ آپریشن کیے جائیں گے اس سلسلے میں پاک افغان سرد پر بارڈ لگانے اور دیگر سہولتیں مہیا کرنے کے لیے بھی بڑے پیمانے پر اخراجات ہوں گے اور یہ سارا کچھ امریکی امداد سے کیا جائے گا ناظرین میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف یہ سارا کام کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ اس کا جو ملبا ہے جو اس کا رد عمل ہے وہ ان پر اور شریف خاندان پر نہ گرے اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نیا وزیر اعظم لائے جائے اس حوالے سے پہلی ترجیح اسحاق ڈار ہیں اور دوسرا نام خاجہ آصف کا آ رہا ہے ناظرین خاجہ آصف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زرداری کے ساتھ بھی خصوصی تعلقات ہیں اور وہ نواز شریف کے بھی باعتماد اور چہیتے ہیں اس لیے ان کا چانس بھی بن رہا ہے تاہم ایک تجویز یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو مالیاتی ایشو بنا کر اسحاق ڈار کو آگے کیا جائے اور نیا امریکی ایجنڈا آگے بڑھانے کا مشن ان کی سرکردگی میں مکمل کیا جائے ناظرین پاک افغان بارڈر پر جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاک فوج پر آئے روز دہشتگرد حملے ہو رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ افغانستان کے اندر داعش اور ٹی ٹی پی کی جو محفوظ پناہ گاہے ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تالبان کے پاس جو افغان تالبان کی حکومت ہے اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ انہیں قابو کر سکیں اور اس کے علاوہ کچھ دیگر ایشوز بھی ہیں کہ وہ ان پر زیادہ سخت ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے اس لیے امریکہ نے تجویز یہ پیش کی ہے کہ پاک فوج اور امریکہ مل کر سرحد کے دونوں طرف داعش اور ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں اور ان کی محفوظ پناہ گاہیں ختم کریں اس حوالے سے ایک بڑا آپریشن لانچ کیے جانے کی اطلاعات ہیں اور یہ بڑا ایجنڈا آگے بڑھانے کے لیے شہباز شریف کو انفٹ قرار دے دیا گیا ہے جی ناظرین ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ شہباز شریف سے کچھ ایسے مطالبات کیے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کا حوصلہ نہیں پڑھ رہا کہ وہ یہ معاملہ اپنی قیادت میں مکمل کریں اس لیے اب تجویز یہ سامنے لائی گئی ہے کہ یا تو اسحاق ڈار کو وزیراعظم بنایا جائے یا خاجہ عاصف کو سامنے لائی جائے ناظرین ایک تجویز اور یہ پیش کی گئی ہے کہ معاشی ایمرجنسی کے نام پر ملک میں ایک نئی حکومت قائم کی جائے جو ایک سال یا دو سال کے لیے ہو اور اس کے بعد وہ دو ہزار چوبیس یا پچیس میں عام انتخابات کروائے اس ایک یا دو سال کے دوران پاک افغان سرد پر جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے اور خاص طور پر داش نے اور ٹی ٹی پی نے جو نئے ٹھکانے بنا لیے ہیں نئی محفوظ پناہ گاہیں تشکیل دے دی ہیں اور اپنا نیٹ ورک تیار کر لیا ہے اس کا قلعہ کما کیا جائے ناظرین امریکہ کو ایبسولیوٹلی یس کہنے کے بعد پاکستان کو درپیش معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کی طرف سے بھی فراخ دلانا امداد شروع ہو جائے گی اور پاکستان کو موجودہ مالی بہران سے باہر نکلنے میں مدد ملے گی ناظرین یہی وجہ ہے کہ مقتدر ادارے بھی اس حوالے سے آن بورڈ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاک فوج کو دہشت گردی کی موجودہ لحظ سے مقابلہ کرنے کے لیے عالمی امداد کی جو ضرورت ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی اور ملک معاشی دلدل سے بھی باہر نکلائے گا ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایکسکلوسیو خبر بریک کی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف استیفہ دے رہے ہیں اور انہوں نے اپنا استیفہ اپنے قائد میاں نواز شریف کو وٹس اپ کر دیا ہے شہباز شریف نے استیفہ دینے کا یہ فیصلہ اسی ڈویلمنٹ کے تناظر میں کیا ہے جو بلاول بھٹو اور امریکی حکام کے درمیان پچھلے ہفتے واشنگٹن میں جو مذاکرات ہوئے اس دوران ہوئی ہے پاک افغان صرف پر حالیہ دہشتگردی کے واقعات خاص طور پر پاک فوج پر جو حملے ہو رہے ہیں اور خود کچھ حملے بھی ان میں شامل ہیں ان کی وجہ سے ہر طرف تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے اور یہ اطلاعات ہیں کہ یہ سلسلہ ابھی مزید آگے بڑھے گا اور اس آپریشن کے دوران پاک افغان بارڈر کے دونوں جانب نئے ڈرون حملے بھی ہو سکتے ہیں اور اسپیشل کمانڈو ایکشن بھی کیے جا سکتے ہیں اس حوالے سے جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہوں گی ان سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجئے اپنا اپنے دوستوں کا اور اپنے گردنوہ رہنے والے اہل وطن کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی